السلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کو سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوتے وقت پانچ کام نہیں کرنا سوتے وقت کسی بھی مسلمان کو یہ پانچ کام نہیں کرنے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ رات میں شیشہ دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا پرندوں کو اناج کھلانے سے کیا ہوتا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا پرندوں کو دانہ ڈالنے کے کیا کیا فائدے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے رات میں شیشہ دیکھنا کیسا ہے اور سوتے وقت پانچ کام نہیں کرنا ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی میں روز کام پر جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں اور نہ ہی دن بر سکون ملتا ہے میں کیا کروں تو حضرت علی نے فرمایا تم ہر دن اور ہر کام کا آگاز کسی اللہ کی مخلوق کو کچھ نہ کچھ کھلا کر کیا کرو دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا اس نے کہا یا علی میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ کھلا ہوں تو حضرت علی مسکرائے اور فرمانے لگے کیا تمہارے گھر میں اناشکہ ایک دانہ بھی نہیں ہوتا اس نے کہا یا علی میں دن میں دو تین مرتبہ کھانا کھاتا ہوں حضرت علی نے فرمایا کیا اس کھانے میں سے ایک اناشکہ دانہ بھی نہیں نکال سکتے اس نے کہا یا علی ایک اناشکہ دانے کی کیا اوقات حضرت علی نے فرمایا ضروری نہیں کہ اپنی حیثیت سے زیادہ دو لیکن جو بھی دو خلوص سے دو خوش ہو کر دو اپنی خوشی سے دو اگر تم صرف ایک اناشکہ دانہ اپنی دن کی گزامے سے نکال کر اللہ کی کسی مخلوق کو کھلاوگے کسی پرندے کو کھلاوگے کسی کیڑے کو کھلاوگے کسی چیٹے کو کھلاوگے تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت شروع ہو جائے گی کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاوگے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوتے وقت پانچ کام نہیں کرنا اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ رات میں شیشہ دیکھنا کیسا ہے نمبر ایک پیٹ کے بل نہ سویں یعنی کچھ لوگ الٹا سوتے ہیں پیٹ کو نیچے اور پیٹ کو اوپر کر کے سوتے ہیں تو الٹا لیٹنا اللہ اور اللہ کے پیارے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں لہٰذا پیٹ کے بل نہ سویں نمبر دو پاؤں کو پاؤں پر رکھ کر سونا جیسا کی کچھ لوگ پیر پر پیر رکھ کر سوتے ہیں تو اس طرح بھی نہیں سونا چاہیے اس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نمبر تین ایسی چھت پر سونا کی جس میں گرنے کا ڈر ہو تو ایسی چھت پر بھی نہ سویا جائے نمبر چار جب لڑکا دس سال کا ہو جائے تو ماں اور بہنوں سے اس لڑکے کو الگ سلائے جائے ساتھ میں نہ سلائے جائے اس سے ہمارے پیارے نبی نے منع فرمایا ہے نمبر پانچ مغرب اور عشاء کے بیچ میں نہ سوئیں دوستو بعض مرتبہ یہ دھیان نہیں دیا جاتا اور لوگ ایسے ہی لیڑ جاتی ہیں اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں سو لیتے ہیں تو مغرب اور عشاء کے بیچ میں نہ سویا جائے یہ مکروہ ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رات میں شیشہ دیکھنا کیسا ہے رات میں شیشہ دیکھنے کے بارے میں لوگ ترہ ترہ کے خیالات رکھتے ہیں اور اپنی بات کو ایسے ظاہر کرتے ہیں ایسے بتاتے ہیں جیسا کہ وہ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں کہتے ہیں کہ رات میں شیشہ دیکھنا منع ہے منع اس لیے بتاتے ہیں کہ رات میں شیشہ دیکھنے سے چھوٹا بھائی فوت ہو جاتا ہے یعنی مر جاتا ہے بعض مرتبہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ رات میں شیشہ دیکھنے سے برے اور ڈرابنے خواب آتے ہیں بعض مرتبہ سننے میں آتا ہے کہ جو کوئی رات میں شیشہ دیکھتا ہے تو اس سے تنگ دستی اور گریبی آتی ہے تو دوستو اسلام میں یہ سب ماننا ایک دم جاہلانا خیالات ہیں رات میں شیشہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس طرح کی جاہلیات باتوں سے باہر آئیے شیشہ دیکھنا کوئی منع نہیں ہے رات میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے کوئی بھی خواب نہیں آتے اور کسی کی بھی بہت نہیں ہوتی اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں ان سب باتوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین